قرآن مجید کا ستائیساں سورہ سورہ نمل سورہ نمل کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا ستائیساں جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 48 سورہ ہے یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اس سورے کا نام اس کی اٹھارویں آیت کی وجہ سے نمل رکھا گیا ہے اور عربی میں نمل چونٹی کو کہا جاتا ہے اس سورے کی اتداء میں قرآن مجید کو نماز پڑھنے والے زکاة ادا کرنے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت قرار دیا گیا ہے اور آخری آیات میں برائیوں کے مرتقب اور گمراہ افراد کو تنبیح کی گئی ہے کہ اللہ تمہارے آماز سے غافل نہیں ہے بلکہ وہ تمہارا ہر کام دیکھ رہا ہے پس یہ سورہ بشارت کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور تنبیح پر ختم ہوتا ہے آیت نمبر اٹھارہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک وادی سے گزر رہا تھا تو ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں سے کہا اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کجل نہ دیں اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات سے محضوظ ہو کر مسکرائے اور اللہ کی قدرت اس کے فضل و انام اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا آیت نمبر چھبیس میں قرآن مجید کا نوہ مستحب سجدہ ہے آیت نمبر تیس میں ملک سبا بلقیس بنت شراجیل کے نام حضرت سلیمان کا خط ہے سبا کی قوم سورج کی پرستش کرتی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہتھ ہتھ کے ذریعے انہیں خط بھیج کر شرک چھوڑ کر توحید کی دعوت دی خط کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی گئی ہے لہٰذا یہ واحد سورہ ہے جس میں بسم اللہ دو دفعہ ذکر کیا گیا ہے ملک سبا جس مملکت کی حاکم تھی وہ آج کل یمن کے نام سے مشہور ہے آیت نمبر باسٹھ کے مطابق مشکلات و مسائب میں اللہ کے علاوہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے وہی ہے جو رات کے سناٹے میں مظلوم کی فریاد اور پریشان حال کی آواز کو سن لیتا ہے ورنہ دنیا کے صاحبان حیثیت تو غریبوں کی طرف مڑ کر دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے اور ایسا کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں بعض روایات میں مستر کی تفسیر حضرت امام میدی علیہ السلام سے کی گئی ہے کہ ان کا سہارہ صرف خدا ہوگا اور انہی کو زمین کی واقعی خلافت نصیب ہوگی آیت نمبر بیاسی میں ایک چلنے والی مخلوق کو کھڑا کرنے کا ذکر ہے جو قیامت کے دن یہ اعلان کرے گی کہ کون اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتا تھا روایات کے مطابق اس اعلان کرنے والی حستی سے مراد حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہے روایات میں آیت نمبر نواسی میں موجود حسنہ یعنی نیکی کا عظیم مصداق محبت اہل بیت اور سیئہ یعنی برائی کا مصداق عداوت اہل بیت کو قرار دیا گیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سورہ نمل کی تلاوت کرنے والا کسی سے دھوکہ نہ کھائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں یہ صاحبان ایمان کے لیے ہدایت اور بشارت ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ہم نے ان کے عمال کو ان کے لیے آراستہ کر دیا ہے اور وہ انہی عمال میں پھٹک رہے ہیں انہی لوگوں کے لیے بدترین عذاب ہے اور یہ آخرت میں خسارہ والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قرآن خدا علیم و حکیم کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے اہل سے کہا تھا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے اور انقریب میں اس سے راستے کی خبر لاؤں گا یا آگ ہی کا کوئی انگارہ لیا ہوں گا کہ تم تاپ سکو اس کے بعد جب آگ کے پاس آئے تو آواز آئی کہ بابرکت ہے وہ خدا جو آگ کے اندر اور اس کے اطراف میں اپنا جلوہ دکھاتا ہے اور پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو عالمین کا پالنے والا ہے موسیٰ میں وہ خدا ہوں جو سب پر غالب اور صاحب حکمت ہے اب تم اپنے اصا کو زمین پر ڈال دو اس کے بعد موسیٰ نے جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ صاحب کی طرح لہرا رہا ہے موسیٰ الٹے پاؤں پلٹ پڑے اور مر کر بھی نہ دیکھا آواز آئی کہ موسیٰ ڈرو نہیں میری بارگاہ میں مرسلین نہیں ڈرا کرتے ہیں ہاں کوئی شخص گناہ کر کے پھر توبہ کر لے اور اس برائی کو نیکی سے بدل دے تو میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں وَأَرْخِ الْيَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ اور اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر نکالو تو دیکھو گے کہ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکدار نکلتا ہے یہ ان نو معجزات میں سے ایک ہے جنہیں فرعون اور اس کی قوم کے لیے دیا گیا ہے کہ یہ بڑی بدکار قوم ہے فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبِصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِيدٌ مگر جب بھی ان کے پاس واضح نشانیاں آئیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے ان لوگوں نے ظلم اور غرور کے جذبے کی بنا پر انکار کر دیا تھا ورنہ ان کے دل کو بلکل یقین تھا پھر دیکھو کہ ایسے مفسدین کا انجام کیا ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا اور ہم نے داوت اور سلمان کو علم عطا کیا تو دونوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بہت سے بندوں پر فضیلت عطا کی ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ یَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَتْ قَيْرِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّهَا ذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينِ اور پھر سلمان داوت کے بارس ہوئے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں مجھے پرندوں کی باتوں کا علم دیا گیا ہے اور ہر فضیلت کا ایک حصہ عطا کیا گیا ہے اور یہ خدا کا کھلا ہوا فضل و کرم ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالْقَيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اور سلمان کے لیے ان کا تمام لشکر جنات انسان اور پرندے سب اکھٹا کیے جاتے تھے تو بالکل مرتب منظم کھڑے کر دیے جاتے تھے یہاں تک کہ جب وہ لوگ وادی نمل تک آئے تو ایک چونٹی نے آواز دی کہ چونٹیوں سب اپنے اپنے سراخوں میں داخل ہو جاؤ کہ سلمان اور ان کا لشکر تمہیں پامال نہ کر ڈالے اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعني ان اشکر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وان اعمل صالحا ترضاه وارخلني برحمتك في عبادك الصالحين سلمان اس کی بات پر مسکرا دیے اور کہا کہ پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تُو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے اور ایسا نیک عمل کروں کہ تُو راضی ہو جائے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے اور سلمان نے ہدھ ہدھ کو تلاش کیا اور وہ نظر نہ آیا تو کہا کہ آخر مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدھ ہدھ کو نہیں دیکھ رہا ہوں کیا وہ غائب ہو گیا ہے میں اسے سخت ترین سزا دوں گا یا پھر زبا کر ڈالوں گا یا یہ کہ وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے آئے گا پھر تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ہدھ ہدھ آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جو آپ کو بھی معلوم نہیں ہے اور میں ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو سب پر حکومت کر رہی ہے اور اسے دنیا کی ہر چیز حاصل ہے اور اس کے پاس بہت بڑا تخت بھی ہے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور اس کی قوم سب سورت کی پوجا کر رہے ہیں اور شیطان نے ان کی نظروں میں اس عمل کو حسین بنا دیا ہے اور انہیں صحیح راستے سے روک دیا ہے کہ اب وہ یہ بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ کیوں نہ اس خدا کا سجدہ کریں جو آسمان و زمین کے پوشید آسرار کو ظاہر کرنے والا ہے اور لوگ جو کچھ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں سب کا جاننے والا ہے وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے سلیمان نے کہا کہ میں ابھی دیکھتا ہوں کہ تُو نے سچ کہا ہے یا تیرہ شمار بھی جھوٹوں میں ہے یہ میرا خط لے کر جا اور ان لوگوں کے سامنے ڈال دے پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور یہ دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں اس عورت نے کہا کہ میرے زومہ سلطنت میری طرف ایک بڑا محترم خط بھیجا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا مضبون یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے اَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ دیکھو میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور ادعاد گزار بن کر چلے آؤ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ اَفْتُونِي فِي أَمْرِ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ زومائی مملکت میرے مسئلے میں رائے دو کہ میں تمہاری رائے کے بغیر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتی قَالُوا نَحْنُ أُلُو قُوَتٍ وَأُلُو بَأْسٍ شَدِیدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ان لوگوں نے کہا کہ ہم صاحبانِ قوت اور ماہرینِ جنگ و جدال ہیں اور اختیار بہرحال آپ کے ہاتھ میں ہے آپ بتائیں کہ آپ کا حکم کیا ہے قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْمُوا اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو بستی کو ویران کر دیتے ہیں اور صاحبانِ عزت کو زلیل کر دیتے ہیں اور ان کا یہی طریقے کار ہوتا ہے وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ اور میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیج رہی ہوں اور پھر دیکھ رہی ہوں کہ میرے نمائندے کیا جواب لے کر آتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ اس کے بعد جب قاسد سلیمان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہو جبکہ جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے جاؤ تم خود ہی اپنے حدیث سے خوش رہو ارجع الیہم فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودِ اللَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ جاؤ تم واپس جاؤ اب میں ایک ایسا لشکر لے کر آؤں گا جس کا مقابلہ ممکن نہ ہوگا اور پھر سب کو زلط اور رسوائی کے ساتھ ملک سے باہر نکالوں گا قَالَ يَا أَيُّغَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَيْا يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ پھر اعلان کیا کہ میرے اشراف سلطنت تم میں کون ہے جو اس کے تخت کو لے کر آئے قبل اس کے کہ وہ لوگ اداعات گزار بن کر حاضر ہوں قَالَ عِفْرِي تُمْ مِنَ الْجِنِّ أَنَ آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِينَ تو جنات میں سے ایک دیو نے کہا کہ میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے بھی نہ اٹھیں گے میں بڑا صاحب قوت اور ذمہ دار ہوں قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَ آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكُ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ اور ایک شخص نے جس کے پاس کتاب کا ایک حصہ علم تھا اس نے کہا کہ میں اتنی جلدی لیا ہوں گا کہ آپ کی پلک بھی نہ جھپکنے پائے اس کے بعد سلیمان نے تخت کو اپنے سامنے حاضر دیکھا تو کہنے لگے یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے وہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں یا کفرانِ نعمت کرتا ہوں اور جو شکریہ ادا کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا اور جو کفرانِ نعمت کرے گا اس کی طرف سے میرا پروردگار بے نیاز اور کریم ہے سلمان نے کہا کہ اس کے تخت کو ناقابل شناخت بنا دیا جائے تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ سمجھ پاتی ہے یا نا سمجھ لوگوں میں ہے فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَا كَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُوهُ وَأُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِ ذَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ جب وہ آئی تو سلمان نے کہا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے اس نے کہا کہ بلکل ایسا ہی ہے بلکہ شاید یہی ہے اور مجھے تو پہلے ہی علم ہو گیا تھا اور میں اطاعت گزار ہو گئی تھی وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ اور اسے اس معبود میں روک رکھا تھا جسے خدا کو چھوڑ کر معبود بنائے ہوئے تھی کہ وہ ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی قیل لگا دخول الصرح فلما رأته حسبته نجتا وکشفت عن ساقیها قیل انه صرح ممرد من قواریب قیلت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سليمان للہ رب العالمین پھر اس سے کہا گیا کہ قصر میں داخل ہو جائے اب جو اس نے دیکھا تو سمجھی کہ کوئی گہرا پانی ہے اور اپنی پندلیاں کھول دیں سليمان نے کہا کہ یہ ایک قلعہ ہے جسے شیشوں سے مند دیا گیا ہے اور بلقیس نے کہا کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا اور اب میں سليمان کے ساتھ اس خدا پر ایمان لے آئی ہوں جو عالمین کا پالنے والا ہے اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی سالے کو بھیجا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو تو دونوں فریق آپس میں جھگڑا کرنے لگے سالے نے کہا کہ قوم والو آخر بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کر رہے ہو تم لوگ اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے کہ شاید تم پر رحم کر دیا جائے ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شکون ہی پایا ہے انہوں نے کہا کہ تمہاری بدقسمتی اللہ کے پاس مقدر ہے اور یہ درحقیقت تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے اور اس شہر میں نو افراد تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے ان لوگوں نے کہا کہ تم سب آپس میں خدا کی قسم کھاؤ کہ سالے اور ان کے گھر والوں پر راتوں رات حملہ کر دوگے اور بعد میں ان کے وارثوں سے کہہ دوگے کہ ہم ان کے گھر والوں کی حلاکت کے وقت موجود ہی نہیں تھے اور ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور پھر انہوں نے اپنی چال چلی اور ہم نے بھی اپنا انتظام کیا کہ انہیں خبر بھی نہ ہو سکی فَانْضُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمْ مَرْنَا هُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ پھر اب دیکھو کہ ان کی مکاری کا انجام کیا ہوا کہ ہم نے ان روسہ کو ان کی قوم سمیت بلکل تباہ و برباد کر دیا فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اب یہ ان کے گھر ہیں جو ظلم کی بنا پر خالی پڑے ہوئے ہیں اور یقیناً اس میں صاحبان علم کے لیے ایک نشانی پائی جاتی ہے وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو ایمان والے تھے اور تقبہ الہی اختیار کیے ہوئے تھے وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبِصِرُونَ اور لوت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم آنکھیں رکھتے ہوئے بدکاری کا ارتکاب کر رہے ہو اَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ کیا تم لوگ ازراء شہوت مردوں سے تعلقات پیدا کر رہے ہو اور عورتوں کو چھوڑے دے رہے ہو ترحقیقت تم لوگ بلکل جائل قوم فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَتَطَهْرُونَ تو ان کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ لوت والوں کو اپنی بسی سے نکال بھار کر دو کہ یہ لوگ بہت پاک باز بن رہے ہیں فَأَنْ جَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا مْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ تو ہم نے لوت اور ان کے خاندان والوں کو زوجہ کے علاوہ سب کو نجات دے دی کہ وہ پیشے رہ جانے والوں میں تھی وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَغًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ اور ہم نے ان پر عجیب و غریب قسم کی بارش کر دی کہ جن لوگوں کو ڈرائے جاتا ہے ان پر بارش عذاب بھی بہت بری ہوتی ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطَفَاءَ آآ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ آپ کہیے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے منتخب کر لیا ہے آیا خدا زیادہ بہتر ہے یا جنہیں یہ شریک بنا رہے ہیں امن خلق السماوات والأرض وَانْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَانْبَثْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةِ فَانْبَثْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةِ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْتُمْ بِتُو شَجْرَهَا اَعْلَاهُمْ مَعَ اللَّهُ بَلْهُمْ قَوْمُ يَعْدِلُونَ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا ہے پھر ہم نے اس سے خوشنما باغ اگائے ہیں کہ تم ان کے درختوں کو نہیں اگا سکتے تھے کیا خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہے نہیں بلکہ یہ لوگ خود اپنی طرف سے دوسروں کو خدا کے برابر بنا رہے ہیں اَمَّن جَعْلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعْلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعْلَ لَذَا رَوَاسِيَا وَجَعْلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا اَئِلَاهُمْ مَعَ اللَّهُ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور پھر اس کے درمیان نہریں جاری کی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو دریاؤں کے درمیان حد فاصل قرار دی کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے ہرگز نہیں اصل یہ ہے کہ ان کی اکثریت جاہل ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّونَ اَوَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَئِلَاهُمْ مَعَ اللَّهُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ بھلا وہ کون ہے جو مستر کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اس کو آواز دیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور تم لوگوں کو زمین کا وارث بناتا ہے کیا خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہے نہیں بلکہ یہ لوگ بہت کم نصیت حاصل کرتے ہیں اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اَعْلَاهُمْ مَعَ اللَّهُ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ بھلا وہ کون ہے جو خوشکی اور طریقی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور بارش سے پہلے بشارت کے طور پر ہوایں چلاتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے یقیناً وہ خدا تمام مخلوقات سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اَئِلَاهُمْ مَعَ اللَّهُ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ یا کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا اور کون ہے جو آسمان اور زمین سے رزق عطا کرتا ہے کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی دلیل لے آؤ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ کہہ دیجئے کہ آسمان اور زمین میں غیب کا جاننے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ انہیں کب دوبارہ اٹھایا جائے گا بَلِ الدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْهُمْ فِي شَكٍ مِّنْ غَابَلْهُمْ مِّنْهَا عَمُونَ بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ناقص رہ گیا ہے بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں مبدلہ ہیں بلکہ یہ بلکل اندھے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبًا اور کفار یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا سب مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ نکالے جائیں گے لَقَدْ وَعِدْنَا غَاذَا دَحْنُ وَآبًا اُنَا مِن قَبْلُ اِن غَاذَا اِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ایسا وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے بہت پہلے سے کیا جا رہا ہے اور یہ سب اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور بس قُلْ سِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ روح زمین میں سیر کرو اور پھر دیکھو کہ مجرمین کا انجام کیسا ہوا ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُمْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو اور یہ جو چالے چل رہے ہیں ان کی طرف سے بھی دل تنگ نہ ہو وَيَقُولُونَ مَتَا ذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ آخر کب پورا ہونے والا ہے قُلْ عَسَا أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِنُونَ تو کہہ دیجئے کہ بہت ممکن ہے کہ جس عذاب کی تم جلدی کر رہے ہو اس کا کوئی حصہ تمہارے پیچھے ہی لگا ہوا ہو وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بندوں کے حق میں بہت زیادہ مہربان ہے لیکن ان کی اکثریت شکریہ نہیں ادا کرتی ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار وہ سب جانتا ہے جسے ان کے دل چھپائے ہوئے ہیں یا جس کا یہ اعلان کر رہے ہیں وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور آسمان و زمین میں کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان بہت سی باتوں کی حکایت کرتا ہے جن کے بارے میں وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں وَإِنَّهُ لَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور یہ قرآن صاحبان ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُکْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرتا ہے اور وہ سب پر غالب بھی ہے اور سب سے باخبر بھی ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينَ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پر اعتماد کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح حق کے راستے پر ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُمَّ الدُعَاءَ اِذَا وَالَّهُ مُدْبِرِينَ آپ مردوں کو اور بہروں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے اگر وہ مو پھیر کر پھاک کھڑے ہوں وَمَا أَنْتَ بِذَادِ الْعُمِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ اِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآیَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھوں کو بھی ان کی گمراہی سے رائے راست پر نہیں لا سکتے ہیں آپ اپنی آواز صرف ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارے اطاعت گزار ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّتًا مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآیَاتِنَا لَا يُوْقِنُونَ اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم زمین سے ایک چلنے والا نکال کر کھڑا کر دیں گے جو ان سے یہ بات کرے گا کہ کون لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ فَوْجًا مِّنْ مَنْ يُكَذِّبُ بِآیَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ اور اس دن ہم ہر امت میں سے وہ فوج اکھٹھا کریں گے جو ہماری آیتوں کی تقسیب کیا کرتے تھے اور پھر الگ الگ تقسیم کر دیے جائیں گے حَتَّى اِذَا جَاءُوا قَالَ اَكَذَّبْتُمْ بِآیَاتِي وَلَمْ تُحِيقُوا بِغَا عِلْمًا اَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ارشادِ اہدیت ہوگا کہ کیا تم لوگوں نے میری آیتوں کی تقسیب کی تھی حالانکہ تمہیں ان کا مکمل علم نہیں تھا یا تم کیا کر رہے تھے وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ اور ان کے ظلم کی بنا پر ان پر بات ثابت ہو جائے گی اور وہ بولنے کے قابل بھی نہ ہوں گے اَلَمْ يَرَوْ أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو پیدا کیا تاکہ یہ سکون حاصل کر سکے اور دن کو روشنی کا ذریعہ بنایا اس میں صاحبان ایمان کے لیے ہماری بڑی نشانیاں ہیں وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو زمین و آشمان میں جو بھی ہے سب لرز جائیں گے علاوہ ان کے جن کو خدا چاہے اور سب اس کی بارگاہ میں سر جھکائے حاضر ہوں گے وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَابِدَةً وَهِيَ تَمُرُ مَرَّ السَّحَابِ سُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْئٍ اِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ اور تم دیکھو گے تو سمجھو گے کہ جیسے پہاڑ اپنی جگہ پر جامد ہیں حالانکہ یہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے یہ اس خدا کی سنت ہے جس نے ہر چیز کو محکم بنایا ہے اور وہ تمہارے تمام آماز سے باخبر ہے مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْ ذَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ جو کوئی نیکی کرے گا اسے اس سے بہتر عجل ملے گا اور وہ لوگ روز قیامت کے خوف سے محفوظ بھی رہیں گے وَمَن جَاءَ بِالْسَيِّئَةِ فَقُبَّتْ وُجُوغُهُمْ فِي النَّارِ غَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور جو لوگ برائی کریں گے انہیں موہ کے بل جہانم میں تھکیل دیا جائے گا کہ کیا تمہیں تمہارے عمال کے علاوہ بھی کوئی معافضہ دیا جا سکتا ہے مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے مالک کی عبادت کروں جس نے اسے محترم بنایا ہے اور ہر شہ اسی کی ملکیت ہے اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اطاعت گزاروں میں شامل ہو جاؤں وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنِ فَمَنِ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَغْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَ مِنَ الْمُنذِرِينَ اور یہ کہ میں قرآن کو پڑھ کر سناوں اب اس کے بعد جو ہدایت حاصل کر لے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا اور جو پھیک جائے گا اس سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف درانے والوں میں سے ہوں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيْكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور یہ کہیے کہ ساری حمد صرف اللہ کے لیے ہے اور وہ انقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھلائے گا تو تم پہچان لوگے اور تمہارا پروردگار تمہارے عامال سے غافل نہیں ہے موسیقی